جو سکنا ہے ہمارے آپ کے اٹھے ہانکوں کی لاج رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہم مردوں کی مرادوں کو پولا فرمانے ابھی حضرت مولانا مفتی محمد صحراب صاحب نے بہت تفصیل سے شکریہ صدقہ دا کیا بڑی اچھی بات ہے لوگوں نے بڑی ذمہ داری اور احساس جواب دہی کے ساتھ یہاں کام کیا لیکن جو بڑی امتیازی بات سیتا مڑھی کی نظر آئی میں اس کا تذکرہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں یہاں کی ثباتین نے عورتوں نے یہاں کے اس اجلاس اور امار شریعہ کے جس تعلق کا اظہار کیا اس کو مثال نہیں ملتی اس کی مثال نہیں ملتی ہماری بہنوں نے ہماری بیٹیوں نے کئی ایسی رہی ہیں جنہوں نے روضہ رکھ کر اس اجلاس کی کامیابی یہ دینداری اور اللہ تعالی کی کاف رجوع بہت بڑی بات اور جب بھی کوئی مرحلہ زندگی میں آئے تو صرف عورتوں کو روضہ رکھ کے دعا نہیں کرنا چاہیے مردوں کو بھی روضہ رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس طریقے سے اس عمل سے پھر گھر کی عورتوں نے یہاں آنے والے مہمانوں اور وہ بھی کوئی دو چار مہمان کو دے نہیں ہمارے آپ کے گھر میں اگر پانچ آدمی آ جاتے ہیں تو ذرا پریشانی شروع ہو جاتے ہیں یا ماشاءاللہ خوک کے حساب سے مہمان آئے لیکن گھر کی عورتوں نے سموں کے لیے چپادیاں بنائیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے اس لیے اب بدا بتائیے یہ کیا ایک شہر کے اندر دن میں رہا ہوئے پچاس پچاس ہزار روپیاں محف کیجئے گا اس کمپیٹیشن میں تو مردھار گئے جی مردھار گئے اس کمپیٹیشن میں بولنا بہت ہی آسان ہے اور آنے والی گرمی کے ساتھ چھولے کی گرمی پر بیٹھ کر کے دو دو گھنٹہ روپی پکانا مرد یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے آئندہ سے ہاں لکھ لے گا بڑا گرم گرم کام کیا کرتی ہے عورتیں گھرمیں جڑائی مکہ کیجئے گا کر لیں گے اب دعا کر لیں گے اللہ تعالی یہاں کہیں ہی باتوں کو قبول فرمائیں اللہ تعالی ہم لوگوں نے اتحاد اور یجہدی دیں اللہ تعالی ہمارے کرداروں کو درست فرما دیں ہمیں توفیر دیں ہمت دیں موقع دیں کہ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں اپنے کردار کو ٹھیک کریں اپنے اصلاف کو ٹھیک کریں اللہ تعالی ہمیں توفیر دیں اور ہمارے کردار کو اچھا بنا دیں اور اللہ تعالی ہمارے اصلاف کردار کو ایسا بنا دیں جو اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لائے تھے اللہ تعالی تمام ان لوگوں کو بہتر بدلہ دے اور اچھے حالات میں رکھے صحت و آفیت ایمان کے ساتھ رکھے جن لوگوں نے یہاں درخواستی ہے دعا کے لیے یا جن لوگوں نے اس اجلاس میں دعا سے لورگا رکھتی ہے اللہ تعالی انہیں سرخراج فرمائے انہیں کامیاب فرمائے اللہ تعالی یہاں اس آبادی کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی انہیں سب لوگوں کو ہر مقروض سے بچائے ہر پریشانی سے بچائے ہر مشکل سے بچائے اللہ تعالی انہیں اپنے نیک بندوں میں سامیت فرمائے اللہ تعالی انہیں آسانیوں میں رکھے اللہ تعالی انہیں ایک اجتماع بنا کر رکھے اللہ تعالی انہیں تنظیم کے سائے میں زندہ رہنے کی توفیق دے اللہ تعالی انہیں یہ حفظہ دے یہ اداروں کو چلا سکے اداروں کو چلا سکے اداروں کو بنا سکے اداروں کو جوڑ سکے اداروں کو ترقی دے سکے مل جل کر باہنی اتفاق کے ساتھ باہنی اتحاد کے ساتھ اللہ تعالی سبوں کے نیک آمال کو قبول فرمائے برائیوں سے دور رکھے بری عادتوں سے دور رکھے برے اخلاف سے دور رکھے اللہ تعالی ہم سبوں کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اللہ تعالی ہم سبوں کو آخرت میں بھی کامیاب فرمائے ربنا تعبل منا انکا انتا السمیم العلیم و تو علینا انکا انتا الدواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العظیم بئی اپی جو قلبات عارف ہمیں ہیں ان کو یہ علامتی چیز دی جا رہی ہے قلبات عزیز آت کرتے ہیں آپ قریب میں لے